دیکھتی آنکھوں سنتے کانک کو اشرف علی بستری کا آداب آج شام کو انڈی اے سرکار شپت لے گی اور اس کے وزیراعظم کے طور پر پی ایم نیندر موڈی تیسری بار وزیراعظم کا عہدہ سبھا لیں گے یہ ان کے لیے ایک ریکارڈ بن رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے پنڈی جوالال نہروں نے لگتار تیسری بار سرکار بنائی تھی اور اس کے بعد اب وزیراعظم نیندر موڈی تیسری بار وزیراعظم من رہے ہیں لیکن پنڈی جوالال نہروں اور نیندر موڈی کی سیاست میں ان کے پورے رویے میں آپ زمین آسمان کا فرق دیکھتے ہیں وہ ایک سپیور اور ڈیموکراتک ملک بنانے کے لیے کام کر رہے تھے اور نیندر موڈی اور ان کے ساتھ ہی یہ دیش کو ایک کمیونل ملک میں تبدیل کر دینے کے لیے کام کر رہے ہیں اور کو اگر میں اس وقت کو کیم نیندر موڈی کے شبدوں میں امرت کال کہوں تو امرت کال میں نیندر موڈی اور ان کے ساتھی دیش میں زہر پھیلانے کی جو کوشش تھی لوگوں کے درمیان ان کو ذہنوں میں اس کے لیے بوٹ مانگ رہے تھے تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کچھ آکڑے کچھ باتیں اس حوالے سے کروں گا کہ یہ سرکار جو موڈی سرکار تھی جو اب انڈی ایس سرکار بن گئی ہے کہ کیوں ہاری بی جی پی پچھلے دس سال سے بھی حکومت کر رہی تھی بی جی پی کو یہ گمان ہو چلا تھا کہ پی ایم نرد موڈی نے ہندوٹوہ کے بڑھانے کے لیے ہندوٹوہ کے ایجنڈے پر جس طرح سے کام کیا ہے کھل کر کے اس سے ان کو لگتا تھا کہ یہ کرشمائی سخصیت ہیں اور اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف انڈی کے نام پر ہم یعنی موڈی کے نام پر ہم پورا چلاو جیت سکتے ہیں جب الیکشن میں سیٹو کی تقسیم کی بات آئی بی جی پی کی طرف سے تو بی جی پی نے اس معاملے میں جو اسٹیٹ سنگٹھن تھے ان کو بہت زیادہ ان کی بات نہیں سنی اور سکندر سے جو پیسلے ہوئے جس کو ٹکٹ دینے کے اسے ٹکٹ دی دی گئے جس کا نتیجہ آپ نے اتر قدیش میں دیکھا ایک بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ اسے دس سال سے جو موڈی سرکار موڈی سرکار گو جہا تھا پورے ماحول میں اب آج سے انڈی اے سرکار انڈی اے سرکار اخبار لکھیں گے میڈیا کے چینل اسے پر بات کریں گے خود بی جے پی انڈی اے سرکار انڈی اے سرکار کی رٹ لگا رہے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو انیلسٹ ہیں پولٹکل انیلسٹ ہیں وہ یہ آج کل جو سیاسی تجزیہ کار ہیں کمنٹیٹر ہیں وہ آج کل ایک بہت ہی اہم جملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں جو سب سے نیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے سرکار نہیں چنی ہے بلکہ ایک اپوزیشن چنا ہے یعنی دیش کی جنتہ نے ایک اپوزیشن چننے کا کام کیا ہے میں اپنی گفتگو کی شروعات الیکشن کوریٹ سے کروں گا کہ الیکشن کے دوران میں اپریل میں اپریل کے آخری ہفتے میں اتر پردیش کے ایک ہفتے کے دورے پر نکلا تھا جس میں میرا نیجی دورہ بھی تھا کچھ پروفیشنل دورہ بھی تھا تو لخنوں میں مجھے چار دن وہاں رہنا ہوا اور لخنوں میں چار دن میں رہتے ہوئے میں نے ہر خاص وام سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی اس لیکشن پولر سے لے کر کے خاص آدمی تک جو بی جے پی کے جو بہتی قریبی لوگ رہے ہیں جو بہت سالوں سے بی جے پی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان سے بھی میں نے بات کی اور ایون کی ریپیڈو جو ریپیڈو جو وہاں پر بائیک کی سرویس لخنوں میں ملتی ہے تو ان موجوانوں سے بھی بات کی جو ریپیڈو سرویس میں کام کرتے ہیں ان کے لئے کام کرتے ہیں جہاں جس سے جتنا موقع ملا اس سے میں نے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی زمین کا حال جانے کی کوشش کی لیکن اس پورے سفر کے دوران مجھے کوئی ایک عیشہ سخص نہیں ملا جس سے مجھے اندازہ ہو یہ کوئی ہوا جیسی کوئی چیز بی جے پی پی چلے گئے بلکہ ایک مایوسی تھی پریشانی تھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہاں ٹھیک ہے موڈی ترکار نے کچھ نہیں دیا ہے پریشانیاں ہیں لیکن پھر بھی موڈی کو ہم پسند کرتے ہیں یہ بھی بات ہوتی تھی لیکن کوئی بہت ایک طرح سے کوئی چینج نہیں تھا اوٹرز کے ذہن میں جب میں بستی میں تھا تو اس وقت میں نے انٹرمو کیا ایک شخص سے کافی بلکہ آدمی تھے اور وہ کافی ضربے کار آدمی تھے سیاست تھے سماجیات کے تو میں نے ان سے جب پوچھا کیا ہونے والا ہے اس بار آپ کی چھتر میں تو انہوں نے کہا کہ صاحب گٹ بندن کہ اگر کوئی گدھا بھی کھڑا ہوگا تو ہم گٹ بندن کو گدھے کو بھی اوٹ دیں گے اور کسی کو ہم دیکھنے والے نہیں ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ زمین پر لوگ گٹ بندن کی چاہنے والے بلتے جلے جا رہے تھے اور گٹ بندن مضبوط ہو رہا تھا لیکن اس کی جو صحیح پہچان خود گٹ بندن کو نہیں تھی اور انڈیا الائنس اس کانفیڈنس کے ساتھ میدان میں نہیں اترا کیونکہ بہت سارے پرابلمز ان کے سامنے بھی بی جے پی نے پیش کی بی جے پی نے انہوں نے اُلڑھایا اور وہ خود بھی اُلڑھے رہے اس پورے معاملے میں کہ انڈیا الائنس ایک سال پہلے بنا لیکن آخری تک وہ بہت زیادہ ایگریسیف انداز میں کوئی ایجنڈا لے کر کے دیش کی جنتہ کے سامنے کلیکٹیف ایجنڈے کے ساتھ نہیں آسکے تو یہی ہوا کہ آخر میں پھر کانگریس نے اپنا ایک ایجنڈا دیا اس کے بعد میں چیزیں آگے بہیں لیکن اگر جس طرح سے فارمیشن اس کا ہوا تھا انڈیا الائنس کا اسی وقت سے ایک جھوٹا کے ساتھ ایک کومن ایجنڈے کے ساتھ میدان میں اسی جوش کے ساتھ اٹرتے تو آج سیٹیں دم سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور چناؤ کے نتیجے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ایک عجیب بات تھی بی جی پی کی جو لہر تھی وہ ٹی وی کی سکرین پر نظر آ رہی تھی لیکن زمین پر وہ نظر نہیں آئی اور ٹی وی سکرین دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو بھاپ نہیں پائے کہ زمین پر کیا چل رہا ہے اور وہ ٹی وی سکرین سے ہی بی جی پی کی لہر کا آنکلن کرتے رہے کہیں نہ کہیں بی پکش بھی اس پورے معاملے کو سمجھنے میں ناکام رہا کہ یہ جو ماحول بی جی پی کے خلاف جنتہ میں پائے جا رہا ہے ان کے ذہنوں میں پائے جا رہا ہے اس کو وہ پرک پانے میں سمجھ پانے میں انہوں نے بھی دیر کی الوطہ راہل گادی نے اس بات کو بہت ہی اچھے سے سمجھ لیا تھا اور وہ اسی انداز میں پوری کمپین کو اگر باہر آئے تھے خود کا انگریسی لیٹروں میں بہت حد تک بڑے لیٹروں میں بھی اس بات کی کمی رہی ان کی سمجھ کے اعتباس سے ان کے انڈریسٹینڈنگ کے اعتباس سے کہ وہ کچھ بڑی تبدیلی کر سکتے ہیں تو انہیں لگتا تھا کہ بی جی پی انہیں لگتا تھا کہ آر ایس ایس اور جو ان کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف راہل گادی جس طرح سے کھل کر کے بولتے ہیں انہیں اتنا رہا مکر ہو کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا راہل گادی بول رہے ہیں آگے بڑھ کر کے اس سے ان کے ووٹرز جو ہیں وہ گھٹیں گے یعنی ہندو ووٹرز ناراض ہوں گے اگلے تین مہینے بی جی پی کی سرکار کے لیے جو آج بننے جا رہی ہے کافی اہم ہونے والے ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے تین مہینے کے بعد جب وہ تین سٹیٹوں پر چناؤ نتیجہ آئیں گے اس کے بعد جو حالات بنیں گے اس تین مہینے کے دا سرکار کے ساتھ جو الائنس کے ساتھ تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ اور میس انڈرسٹینڈنگ دونوں سامنے آ جائے گی اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آنے والے دنوں میں یہ سرکار آگے پڑے گی اگر میس انڈرسٹینڈنگ ہوگی تین مہینے کے بعد جو یہ سٹیٹ کے چناؤں ہوں اس کے بعد کوئی بڑا پیر بدل آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ چناؤں نتیجے ہار کے باوجود امید جگاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چناؤں نتیجے اصل میں اس لیے امید جگاتے ہیں کہ لوگوں نے بی جے پی کو ایسا سمجھ لیا تھا ایسا مان لیا تھا کہ بی جے پی کی یہ طوفان نمہ جو ہے پوزیشن دیکھ رہی ہے جو ٹی وی چینلوں کے دریئے سے خوابہ بھری گئی تھی اس کو لوگوں نے ریال ہوا سمجھ لیا تھا ریال توفان سمجھ لیا تھا اور اس سے وہ ڈر گئے تھے ہندوستان کا وہ طبقہ جو ڈیموکلیسی میں اور سکولیرزم میں بشواس رکھتا ہے اس کے اندر سے کہیں نہیں کہیں اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا تھا اور اس کا اعتماد مہا سے ہٹ گیا تھا جس کی وجہ سے اسی لگتا تھا کہ کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے اور اب جب یہ تبدیلی آئی ہے تو ایک امید جگہی ہے ایک آشا بنی ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں ہم ہرا ہی نہیں سکتے بلکہ ہم جیت سکتے ہیں تو اس لیے ہر خاص وام جو بی جے پی کو یہاں سے ہٹانا چاہتا ہے تو سرکار سے وہ ایک امید کی کیرن دیکھ رہا اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہارنے والے زیادہ خوشی منا رہے ہیں اس بار کانگریس پارٹی پیچھلے دوہدر انیس کے الیکشن کے مقابلے کافی دمداری سے لڑی دوہدر انیس میں ایک سو نبی سیٹوں پر سامنے سامنے جو ہے کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ رہا تھا جس میں صرف پندرہ سیٹیں کانگریس جیت پائی تھی اور جبکہ دوہدرہ چومیس کے چناؤں میں دو سو پندرہ سیٹوں پر آمنے سامنے مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کے اکمی دعاوں کا ہوا ہے اور اس میں بانسٹھ سیٹیں کانگریس جیت پانے میں کامیاب رہی ہیں تو گویا کہ کل ملا کر کر دیکھیں تو کانگریس نے کک کر دی ہے میدان میں ایک بات اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس بات جتنے بھی پولٹیکل پندت ہیں جو بھی پولٹیکل انیلسٹ ہیں جو بھی تجزیہ کار ہیں سارے کے سارے اس بات تو بالکل ہی اگرور نہیں کر پا رہا ہے کہ مسلم گوٹوں کا رول کیا رہا کانگریس اور انڈیا الائنس کے جیت میں تو ہر چھوٹا با انیلسٹ چاہے وہ کسی چینل کا ہو چاہے وہ کسی اخبار کا ہو جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہ ضرور مسلم موٹوں کا نام لے رہا ہے مسلم موٹوں مسلم موٹروں کی سمجھداری اور ان کی یک طرقہ بوٹنگ کو سراہ جا رہا ہے اور اس میں بہت سندیش دیا جا رہا ہے بار بار کہ مسلم موٹوں کو جو ختم کرنے کی بات بی جے پی نے کی تھی اور اس کو بہت زیادہ آگے بڑھایا تھا اور ایسا محسوس کرایا گیا کہ مسلم موٹ نام کے دیس میں کوئی چیز نہیں ہے اس پورے بھرم کو اس الیکشن میں توڑ دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ مسلمی موٹ آج بھی امپورٹنٹ ہیں اور وہ فرسلہ کون رول ادا کر سکتے ہیں ایک بات جو دیکھنے میں ملی کہ انیس کے مقابلے میں دوہزار چوبیس میں مسلمانوں اس کی ایک وجہ یہ رہی ہے کہ بی جے پی نے انہوں نے رشتہ پانچ سات دس سال کے اندر جس طرح سے انٹی مسلم ایجنڈا چلایا اس سے کہیں نہ کہیں یہ تمام سیاسی جماعتیں جو مسلمانوں کا وہ تو چاہتی ہیں لیکن انہوں نے یہ ہمت نہیں دکھائی کہ مسلم مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دیں انہیں لگتا تھا کہ اس سے جیدہ دھوری بھی کرنا ہوگا جس کے بچنے کیلئے انہوں نے دو ہزار چوبیس میں اگر آپ دیکھیں تو اٹھہتر امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا اٹھہتر امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا اور اس میں سے چوبیس جیت کر کے آئے ہیں تو ایک اچھا ایک طرح سے ایک تیہائی جیت کر کے آگئے تو جو جیتنے کا یہ پرسنٹیج ہے مسلمانوں کے امیدواروں کا پھل امیدواروں میں بڑا ہی امپورٹنٹ رہا بہت ہی دیکھنے کے لائے پرہا اب یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے ہمارے اور آپ سب کے لئے کہ خوشی ضرور منائیں اور بی جی پی کو پچھارنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن بی جی پی کو ختم کرنے میں بی جی پی کو بڑا نقصان کرنے میں ووٹ کے اگر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور پوزیشن کامیاب نہیں ہوا کیونکہ ان کا جو ووٹ فیشد ہے دوہزار انیس میں سائنٹیس پوائنٹ سکس تھا جو دوہزار چوبیس میں تھرٹی سکس پوائنٹ سکس ہے تو تقریباً ایک سوہ پرسنٹ اور ان کا پرسنٹ جھٹا ہے پھورے دیش بھر میں تو یہ چھنٹہ کا وشہ ان لوگوں کے لئے ہے جو بی جی پی کو ہرانا چاہتے ہیں ہارتے بھی دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کچھ علاقوں میں لوس کیا ہے جیسے جو تمیلاڈو ہے کیرالا ہے کرناٹکا ہے اور اوپر کے اس طرف کے جو کٹی علاقے ہیں وہاں پر ان کو سیٹن ضرور کم ملی ہوں لیکن اوٹ پرسنٹ ان کو وہاں سے گین ہوا ہے تو اس حساب سے جو اس طرف لوز ہوا ہے ان کا اوٹ پرسنٹ وہ ادھر سے گین ہو گیا اس حساب سے ووٹنگ کا جو ان کا ووٹ کا جو ریشیو ہے وہ بہت ہی انٹیکٹ بنا ہوا ہے اس پورے الیکشن میں جو بی جی پی کو ہارانے میں جو بڑا رول ادا کیا ہے وہ دلیت ووٹ اور او بی سی ووٹ اس بار بی جی پی کے پاس نہیں گیا بلکہ دلیتوں نے تو اپنی بسپا اتر پردیش میں بسپا کبھی اس طرح سے ساتھ نہیں دیا اور ان کے درمیان یہ بات بہت ہی مضبوطی کے ساتھ پہنچی کہ اگر یہ لوگ آئیں گے تو سمیدھان بدل دیں گے اور سمیدھان بدلیں گے تو ہمارے حقوق چھن جائیں گے تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی سمارٹ طریقے سے دلیتوں نے اور او بی سیز نے ووٹ کیا تو دلیتوں کا اور او بی سی کا جو ووٹ بی جی پی کو ملتا تھا جو ملا تھا پچھلے دوہر انیس میں وہ گھٹا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے لئے سبق کیا ہے مسلمانوں کے لئے اس میں سبق ہی سبق ہے مسلمانوں کے لئے یہ اعتماد ان کے اندر پیدا کرنے والا یہ الیکشن ہوا کہ ان کے ووٹوں کی قیمت ہے اور ان کے ووٹوں سے چیزیں بدل سکتی ہیں اور یہ بدلی ہیں تو ان کا جو اعتماد لاؤس ہو گیا تھا ان کا جو کانفیڈنس پچھلے دس سال میں ختم ہو گیا تھا اپنے ووٹوں کو لے کر وہ بحال ہوا ہے اور اب اس پر چرچہ ہو رہی ہے نئے سیریے سے اب پھر ایک بار مسلموٹوں کو لے کر کے الگ الگ طرح کے رسکشنز آ رہے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ آپ کا جو ریلیونس کا پولٹیکل ریلیونس اندوستانی سیاست میں وہ برخرار ہے بلکہ وہ ایک بار پھر اُبھر کر کے سامنے آیا ہے اپوزیشن اگر آپ نے ساتھ دیا ہے تو اپوزیشن پر آپ کو دباؤ بنایا رکھنا اس بات کا بھی ہے کیونکہ ایسا بھی خلصہ ہے کہ بی جی پی سرکار بنانے کے بعد اپوزیشن کے پارٹیوں کو توڑنے کی کوشش کرے اور تو اس میں اگر اپوزیشن پر آپ دباؤ بنایا رہیں گے اور تو زہر سی بات ہے ان پر ایک اخلاقی دباؤ ہوگا کہ وہ انٹیکٹ رہیں اور مضبوطی کے ساتھ اپوزیشن کا رول عدا کریں تو ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو سیاسی شعور ڈیولپ ہوا ہے اس کو کیسے اور منظم کیا جائے اس کانفیڈنس کو لوگوں کے درمیان لے جائے جائے اور ان کو اس کے ذریعے سے امپاور کیا جائے جو کیٹ کیا جائے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے تم کیا رول عدا کر سکتے ہو تمہیں کیا رول عدا کیا ہے اور آنے والے دنوں میں کس طرح سے اس کو آگے بڑھانا ہے اور جو ہمارا انٹریلیچول طبقہ ہے جو بہت ہی کریم طبقہ کہا جاتا ہے جو سمجھدار طبقہ ہے پڑھا لکھاتا ہے اس کیلئے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگلے چھے مہینے کے اندر اس پورے چناؤں پر کیا میں مسلمانوں کے ووٹ کا جو رول رہا ہے اس کو لے کر کے زمینی طور پر باقاعدہ آل اوبر انڈیا لیول پر کوئی نہ کوئی چاہے وہ اپنی کوئی ایجنسی وہ قائم کریں ریسرچ کی یا کسی اچھی ایجنسی کو یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ باقاعدہ زمین پر اُتر کر کے باقاعدہ ایک ایسا سروے تیار کرے جو جس کی روشنی میں آنے والے دنوں میں ہندوستانی مسلمان اپنی سیاسی اسٹیٹیجی آلگ الگ مرحلوں میں سائے کر پائیں بہت دو شکریہ